موسیقی میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم پوری دنیا کے سب سے خطرناک ملک نہیں تو کم سے کم پوری دنیا کے سب سے خطرناک شہر سے آپ کو خوش امید کہتے ہیں شاید صاحب کراچی سب سے خطرناک اس پوری دنیا کا شہر بن گیا ہے یہ وہ شہر ہے جو مینی پاکستان کہتے ہیں پاکستان کی شنافت ہے یہاں پنجابی ہے پتھان ہے شیعہ ہے سنی ہے مہاجر ہے سندھی ہے سامن تو کیا اب اگر یہ سارے لوگوں کا مکسچر کا ریزلٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے پاکستان کے بارے میں یہ بات کیا کہتی ہے آپ پاکستان کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک مذہبی فرقہ ہے اس کا لیڈر مذہبی فرقے کا لیڈر ہے ضروری نہیں کہ دوسرے فرقے کا لیڈر اس کا پولیٹیکل لیڈر ہے اگر ایک لسانی قوم ہے اس کا لیڈر اس کی لسانیت اس سے ہے تو اگر ایک دوسرے سے ہے تو یہ چیزیں ہیں تو بڑی خوفناک ہیں یہ تو انٹیگریشن ہونی تھی سر بٹ ہم تو اور ریگریس کر کے اور دور ایک دوسرے سے جا رہے ہیں نہیں تو 63 سال اور غربت ملا دو اگر تو کیسے ہوتی ہے دیکھیں غربت تو بہت سارے ملکوں میں ہے اور کراچی سے زیادہ باقی ملک میں دیکھیں کیا انڈیا میں غربت نہیں ہے ہم نے ایک ایسا سنری خاکہ سا کھیچا ہوا ہے کہ شاید انڈیا میں بہت غربت ہے وہاں تین کپڑے نہیں ہیں کسی کے پاس لیکن وہاں ان کو ایک پتہ ہے تو جہاں پہ تین کپڑے نہیں ہیں شیخ صاحب وہاں پہ دنگا فساد ہے سر آپ دیکھیں کہ آئرش امریکن اور اٹیلین امریکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتا تھا ساتھ لیکن امریکہ کے سٹیٹ اور انسٹیٹوشنز میں بھروسہ جب ہوا ایک ڈیلیور کیا سٹیٹ نے گورنمنٹ نے انسٹیٹوشنز نے خانہ جنگی کے بعد خانہ جنگی کے بعد پیسے کے بعد جب تک سٹیٹ نہیں ڈیلیور کرے گا سب اپنی ایتنیسٹیز اور فرقے کی طرف ہی جائیں گے یہ ہوتا ہے دیکھیں سٹیٹ کیسے ڈیلیور کرے گی سٹیٹ کے اپنے انٹریسٹ وہ نہیں ہے جو قوم اور ملک کے انٹریسٹ ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے خود ہم نے ان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں پہلا فکرہ میں یہ بول چکا ہوں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ یہ بدلے ہوئے لوگ ہیں آٹھ سال میں انہوں نے سبق سیکھ لیا قوم کو پتہ لگا کہ یہ کوئی بدلے ہوئے لوگ نہیں قوم کو آپ کو بتانا چاہیے کہ تین سالوں میں ہمارا جو کرزہ ہے وہ پانچ خرب سے دس خرب ہو سر قوم کو یہ تو بتائیں کراچی کے لوگوں کہ یہ جو ہاتھ پیر کاٹ کے بوریوں میں لاشیں جا رہی ہیں یہ کون کر رہے ہیں آپ سے میں دوسری دفعہ بھی چکا ہوں دیکھیں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیا میرے پڑوس میں جو کراچی میں میں قصبہ کالونی میں ہوں یا کٹھی پہاڑی میں کیا مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہے ہیں من حیصل قوم ہماری اندر کی تھریل اور ویل ختم ہو گئی یہ قومی ثانیہ ہے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ اس کا خیال ہے کہ میں اس کا پڑوس ہوں مجھے نہیں مارے گا ساتھ کے ملے آلے آدمی کو مارے گا یہ کراچی جو ہے دیکھیں ایم کیوم سے میری ذاتی کافی انڈرسٹینڈنگ الٹاب بھائی سے بھی عشرت سے بھی بابر غوری سے بھی پر میں ان کو خود کہتا ہوں گی یار آپ کی سیاست غلط ہو رہی ہے کیا کر رہے ہیں آپ کس طرح کیوں غلط ہے دیکھیں فار ایکزمپل وہ تین روپے کے پٹرول پمپ پہ پٹرول بڑھنے سے حکومت سے باہر ہو گئے اور جو نور پہ ہوا تو اندر چلے گئے لیکن پھر بھی ووٹ جیتتے ہیں سر کیونکہ وہ کراچی کی کراچی دیکھیں ان کی اپنی مجبوری ہیں اب کشمیر کی دو سیٹیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی لوگ ان سے یہ توکہ کرتے ہیں جس طرح پٹرول کے لیے نکلی ہے اس طرح گیس کے لیے دیکھیں وہ ایک بڑی سکرین پہ جا رہے تھے یہ بھی ایک سازش ہوئی ہے کہ ان کو دوبارہ چھوٹی سکرین پہ کر دیا گیا اب وہ چودہ انچ کی سکرین پہ آگئے ہیں بتی انچ سے اگر ٹی وی پہ بھی تھے وہ ایک پاکستان کی بڑی سکرین پہ رول پلے کرنے جا رہے تھے اس کو دوبارہ آٹھ نو انچ کی سکرین پہ محدود کر دیا گیا اور قوم کو میں یہاں عرض کروں اگر جان کی امان پاؤں کراچی میں تو قوم کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نظام کمیشنری ہوگا یا دوسرا ہوگا آپ کے خیال میں یہ بس دیکھیں اگر ہلکوں کا اقتدار کا مسئلہ ہے کہ اس سے ہلکے بڑھ جائیں گے کم ہو جائیں گے دیکھیں ہلکے بنتے ہیں بگڑتے ہیں جس ہلکے سے میں چھے دفعہ جیتا وہاں ہارا بھی لیکن میں آسانی سے اپنے ہلکے میں جا سکتا ہوں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرا کسی سے اب قوم کو یہ کہنا کہ جناب یہ کمیشنری نظام یہ ہے اسی نظام کے تاعت یہ تین ساڑھے تین سال چلی رہتے چند دنوں کے لیے دوسرا نظام آیا کتنے دنوں کے لیے یہی سوال سندھی نیشنلسٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آٹھ دن پہلے آپ کو تکلیف نہیں تھی دیکھیں سندھی نیشنلسٹ کو تو آپ نے ایک موقع دے دی ہے بلا وجہ اس نظام کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے وہ بھی چل رہے تھے اور اگر آپ ایک شخص کو ظلفکار مرزا کو بلا کا گھنڈاسا پکڑا دیتے ہیں تو وہ اگلی الیکشن میں تو وہ آگ لگا دے گا ابھی آگ نہیں لگی دیکھیں وہ ابھی اس کے پاس ہائڈن ابھی اتنی نہیں لگی ہی ابھی تو انڈر کنٹرول ہے میرے خیال میں ابھی تک وہ انڈر کنٹرول ہیں زرداری صاحب کے تو کنٹرول میں ہی ہوں گے ضاہر سی بات ہے میں نہیں بان سکتا کہ اتنا میرے وہ بات ہو جائے کہ وہ زرداری صاحب زرداری صاحب کے کنٹرول میں ہے سر یہ پارٹی اس میں تو کوئی ش Zak یہ ساری پارٹی آصف زرداری کی جئیب کی گھڑی ہے اور ہاتھ کی چھڑی ہے ٹھیک ہے لیکن امن کمیٹی اس پارٹی کا بگلہ دیش میں بھی کمیٹی منی تھی یہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں نا امن آپ دیکھیں چاٹ گام کی امن کمیٹی کا ریکارڈ نکالے آپ آپ نکالیں کہ جب امن کمیٹی چاٹ گام میں تھی اس کی کیا سکھلنا کی امن کمیٹی کا کیا یہ ساری امن کمیٹیاں دیکھیں یہ امن کمیٹیاں نام ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں امن کمیٹی تھی تگڑی کیا سے ہوگا ایک دم سے یہ اتفاق ہے دیکھیں there is always face behind a case everybody what is the face behind this case you know that you want to ask from me you know that because the viewer cares about what you said we are more intelligent than me also because آپ پنڈی میں رہتے ہیں آپ پنڈی میں رہتے ہیں شیخ صاحب ہم آپ سے اس لئے پوچھیں دیکھیں پنڈی میں رہتے ہیں راجہ بزار میں دو مندے پرسوں مار گیا اور ساری قوم راجہ بزار میں دیکھ رہی تھی نہیں شیخ صاحب آپ نے ابھی خود کہا آپ نے ابھی خود کہا کہ میں پنڈی میں اپنے حلقے میں نکل سکتا ہوں حالانکہ ہار چکا ہوں ہم کراچی میں رہتے ہیں اس لئے آپ سے پوچھیں نہیں نہیں آپ بے فکر نہیں میڈیا میں ابھی نہیں مارا گیا کوئی بڑا نامور آپ کو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ it doesn't do well سر آپ کی دعاوں کا میں شکر گزار ضرور ہوں لیکن برحال کیونکہ viewer کو زیادہ دلچسپی آپ کے view سے ہے دیکھیں کیا میں کراچی دیکھیں اب میں ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں کراچی پاکستان عام پاکستان یعنی اٹھ مقام چکوٹھی گلگت بلتستان سے پانچ سات سال آگے ہوتا ہے سیاسی سوچ میں آپ ایوب خان کی سیاست سے لیں گور ایوب کی سیاست سے لیں آج کی سیاست لیں کراچی کے لوگ شاہر پہتے ہیں ان کا وین ہے ایک پورٹ ہے ان چیزیں دیکھتے ہیں بزنس اورینٹڈ ہے وہ ٹھیلے والا بھی جو ہے آپ کراچی کے رکشے والے سے بات کریں وہ بیٹھیں آپ بات میں پہلے وہ سیاست کی بات کرتے ہیں یہ دھاکہ کا رکشے والا اور کراچی کے رکشے والے کی سوچ میں آپ دیکھیں گے بے شک وہ پتھان ہے بے شک وہ مہاجر ہے جو بھی ہے وہ ہر چیز ان کی مہور سیاست ہے صبح و شام سو دے نو کے وچ فیس اس بہائنڈ اس کیس بٹ انفارچونٹلی نو بڑی اس لکنگ ٹورڈس کیس ایوری بڑی اس لکنگ ٹورڈس فیس دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے اب چھوٹے چھوٹے بدماشت بھی جو ہوتے ہیں وہ ہمالوں میں بڑے بن جاتے ہیں کہ اس کو ایک دادا مل جاتا ہے پیشے کراچی میں دادوں کا جمعہ بزار لگا ہے صفائی ہوگی انشاءاللہ خبر آئے نہیں آپ فوج کرے گی میں کوئی بھی کرے گا آپ فوج کو بار بار دیکھیں فوج نے میرے کہنے پہ نہیں آنا آپ نے کہنے پہ نہیں آنا لیکن سوال آپ سے اس لئے پوچھا جاتا ہے صفائی کون کرے گا اس لئے پوچھا جاتا ہے پولیس کو یہاں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس کا پٹرول دو لیٹر ختم ہو گیا اس کو پانچ سو روپے آپ جھوڑ کر دیئے ایسائی کا گاڑی دے جاوے لیکن رینجرز نے دیانتداری سے ابھی تک آپریشن نہیں کیا فوج تو بات کی بات ہے دیکھیں میری بات انہیں ابھی تک رینجرز کے پیچھے فوج ہوتی ہے رینجرز اور فرنٹیر فورس انڈر دی کور کمانڈر کراچی زہیر الاسلام کور فائل کور فائل زہیر الاسلام اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ رینجر نے صفائی کرنی ہے تو کرنی ہے دیکھیں ابھی تو یہ سارے لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے ان کو جو خوف ہے فوج گھبراتی آپ سے کہ آپ لوگ ان کا ٹین کڑکا دیں گے یہ جتنا کچھ ہو رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس وقت قوم من حیصل قوم اجتماعی طور پر قائد آزم کے بزار پہ جا کے کورس میں گانا گائے گی کہ اکھیاں اور ڈیگدیاں آجا میرے بالما پھر وہ کچھ سوچیں گے ابھی تو میرا خیال ہے وہ ٹائم نہیں آیا جس پہ آپ میں یہی معید سے کل سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ایک سیکنڈ دیکھیں شیخ صاحب آگے نہیں یہ ہوگا وقت آیا اگر وہ ٹائم آ چکا تو وہ نکل کیوں گیا دیکھیں فوجی کی ٹریننگ میں تین چیزیں شامل ہیں نمبر ون ٹائم کا انتخاب نمبر ٹو جگہ کا انتخاب نمبر تھی دی پروسیجر دیکھیں جس طرح چار ایک تنگ ٹینک ہے وہ بیٹھا وہاں ڈیفنس کالج میں یہاں سوچتا ہے کہ بھئی وٹیز دا سوچیشن اور وٹیز دا وے آؤٹ سیکنڈ وہ ہے جو دیکھتا ہے کہ بھئی کتنی خرابی ہے اور اس کا لیول اور پیمانہ کیا ہے تھرڑ یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہوا تو کیا آگا فورتھ ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے لیکن کبھی بھی کسی ملک کی فوج آنکھیں بند کر کے کان میں روی ٹھونس کے نہیں بیٹھی ہوتی ان کو پتہ ہے یہ آگ زیادہ پھیل گی تو ہمارے گھر تک پہنچے گی میں اس بات پہ آنا چاہتا اب آپ بتائیں کہ اس کے مطابق یہ ٹائم آ کے جا چکا ہے میرے مطابق ابھی کچھ دیر میں آئے گا اور اس وقت آئے گا جب گلی بزار میں چیخیں نکلیں گی کیونکہ وہ کل ہی گئے ہیں انٹرنیشنل ہی دیکھیں نا دنیا میں شیخ صاحب ہم مارشل لوگ کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ فوج کو یہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں آپ میری بات سنیں فوج جب آتی ہے اس کی پوری لجسٹک وہ ویسے نہیں آ جاتی اگر اس نے ایک گھنٹے کا سفر ممکن ہے آئیں نہیں اگر صرف رینجز کے تھو جس طرح آپ نے زہیر علیہ السلام صاحب کو کہا تھا ووٹ ملتا بھرتیوں پہ یہ لوگ بھی بڑے سلفش ہیں بھرتی بھی لے لیتے ہیں ووٹ بھی کئی اور کرتے ہیں پیپل are more smart than politicians وہ دیکھتے ہیں سر if they were smarter than the politicians then these politicians would not be representing them تو مجھے نہیں پتا کہ کون سمارٹ ہے کون نہیں ہے میرے خال سے بے وکیف ہیں کیا کسی قوم کو یہ پتا نہیں لگتا کہ جو ووٹ کاسٹ کرنے جاری ہے اس کا رزلٹ کیا ہے جب آسف رضا کی کھڑا ہوا جب یوسف رضا کیلانی کھڑا ہوا ساری جماعتوں نے ان کو ووٹ دیا کیا یہ قوم نکلی جب اس کے بیٹے نے کہا یوسف رضا کیلانی کے میں نے دو بلٹ پروف گاڑی ہے میں دو لے سکتا ہوں بعد میں یو اے ای آلوں سے لیٹر لیا کام کیا کرتے ہو پرائز بانڈ کا اور جو حال ہے پرائز بانڈ تو ویسے کراچی میں مل جاتے ہیں آپ کو پتا ہے سارا آدھا کام تو گندہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جس نے بلیک منی کو شو کرنا ہوں جیتا ہوں آپ پرائز بانڈ اگر خریدنا ہوں آپ نے تو بڑا مہنگا بکتا ہے وہ کراچی سے ہی ملتا ہے بڑا مہنگا بکتا ہے آپ کراچی کو جب خراب کریں گے تو دھنیا حلدی میرج سے لے کے پرائز بانڈ سے لے کے سٹاک اکسین تک سب خراب ہوتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں بہت دیر تک اس کو ایفورد ہے ایک میری سوال ہے آپ سے جو شاید آپ کیونکہ آئے ہوئے ہیں آج براہ راست اس لیے شاید پوچھ سکتا ہوں آپ نے سیاست کیے کافی سالوں سے کیے آپ سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کیوں ہوا کرتے تھے آپ پہلے تو یہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے تو آپ نے کہا میں جب میٹرک میں تھا میٹرک کی سیاست کرتا تھا انٹر میں تھا انٹر کی سیاست کرتا تھا جب ایم اے کیا تو ایم اے کی سیاست کی آپ نے کہا کہ آپ گریجویٹیٹڈ آپ نے ساری یاد کی ہے شیخ صاحب آپ کی باتیں بھولنا مشکل ہے سوال یہ کہ ایک سیاست دان ہے جو ابھی اس کو ایک ہنگر ہے اس کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں اس نے حلقے کے انتخاب لڑے اس نے پیسے تھوڑے سے بنائے لیکن صرف عمر تو ہر انسان کی ایک ہی ہوتی ہے ملہ ستر اسی تک چلنا ہے کوئی ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جی اب میرے پاس ہو گئے ہیں چار عرب اب تھوڑا سی خدمتیں خلق کرلوں کچھ ہوتا ہے دیکھیں دولت ایک ایسی خارش کی بیماری ہے جس کی حوص نہیں ختم ہوتی اور پاکستان میں موزیشن، پالیٹیشن، فزیشن یہ ڈٹائر نہیں ہوتے ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تا وقت ہے کہ یہ لہد میں نہ اتر جائیں اور جن کی دولتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر آپ نواز شریف کی طرف جا رہے ہیں تو میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ ان کی تھریل ختم ہو گئی ہے ان کی جو امنگ ہوتی ہے یا ایک جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر سے مجھے ایسی ایکٹیوٹی نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ ہر دفعہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے دیکھیں میٹر نواز شریف کرتا ہے وہ تو ابھی تو ایک ایسی سیاست نہیں ہے انہوں نے بات ویسے بہت امپورٹنٹ کی یہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایمبیشن نہیں نظر آ رہا ہی اس لیسٹ انٹرسٹیڈ فلنگ پروگرام کر رہا ٹی وی کا یہ ہسپتال ہے جو پیڈ پروگرام ہونے چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں آپ بعض لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کے دکھاوے کے لیے بھی وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اس ملک میں بعض بچوں کے حقیقے بھی سیاست ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی موت پہ بھی لوگ ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے کتنے لوگ تھے یہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل جب میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ مسلم لیگوں کو کٹھا کرنے ہیں ایڈ بن جائے یہ مسئلے کا حل ہے اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئی یہ بات ساڑھے تین سال تک انہوں نے آسف زرداری کو ایڈ رکھا ان کے ساتھ بارہ کھانے کھائے وہ مسلم لیگیوں کے ساتھ کھائے ہوتے تو کوئی ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا بلکل وہ اب وقت نکل گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرین واپس آئی ٹرین آگے سے دوسرا انجن نہیں لگے گا تو واپس آئے گی پہلے انجن چھتنی دیکھیں سر میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کبھی تو بس ہوتی ہوگی جعوید حاشمی صاحب کی باتیں سن کے میں ہی نہیں کہہ رہا کہ ان کا ماضی میں وہ کرپ تھے یا کچھ لیکن ان کی باتیں سن کے اب لگتا ہے کہ جی اب اب فائنل سٹریچ ہے اب بس ہے جی سر وہ بادشاہ ہیں بڑے دیکھیں میں آپ کو کٹنے لگا ہوں ہمارے ملک کے سیاستدان کسی ٹیلنٹیڈ بھٹو نے ممتاز بھٹو کو نہیں ایکسپٹ کیا تھا کیسے نواز شریف ایکسپٹ کرے گا وہ کوشش کرے گا کہ حمزہ شریف ہو کیسے مردان ہاؤس ایکسپٹ کرے گا وہ کوشش کبھی بھی لور نہیں آئیں گے وہاں کوشش ہوگی کہ وہاں ہوتی آئیں گے کہاں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ کہیں گے وہ کہیں گے مولانا آتاو آئے یا مولانا فضل الرحمان آئے فضل الرحمان کیا آپ کونسی پارٹی اور لازنے کوئی چودریز کیا سوچیں گے وہ بھی یہی سوچیں گے اصل مسئلہ یہ ہے آپ پڑے لکھے لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنے کے وقت تو گھروں میں لیٹے رہتے ہیں ووٹ ڈالتا ہے دینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھو بھی نائی ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیشنل لیول پہ اپنا فیصلہ کرے وہ دیکھیں کہ امریکن کے ٹروپس چلے گئے ہیں یا نہیں چلے گئے وہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ایکانومی کیا اور یہ کیا دیکھیں ہمارے یہاں پڑا لکھا آدمی کراؤڈ بڑا بیکار کراؤڈ ہے یہ صرف باتیں کرتا ہے میں نے 21 بائی سیلیکشن لڑے ہیں میں نے کبھی پڑے لکھے آدمی سے ووٹ نہیں مانگتا ایسی ٹائم ضائع کرتا آپ کا منشور کیا اچھا آپ یقین کریں کسی دیوار پہ اپنی کوٹھی پہ پوسٹر نہیں لگانے دیتا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں صرف کہ یہ جو اب اتنی باتیں ہوتی ہیں اور ٹی وی پہ اتنے آپ مقبول بھی ہیں آہستہ آہستہ اس سے ذہن نہیں بدل رہے اتنی آویرنس اتنی انفرمیشن مجھے روڈوں پہ فرق نہیں کر رہا رہا ہے جس دن اس انفرد آدمی نے ٹی وی محنت کش آدمی نے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا نا جس کو بچے کی فکر ہے وہ دیکھ رہا ہے سر وہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے سر ماننے شہروں میں لو دیکھ رہا ہے جب تک نشیرہ فروز والے نہیں دیکھیں گے جب تک کوٹ ادو والے نہیں دیکھیں گے جب تک چک جمرا والے نہیں دیکھیں گے وہاں تو کیبل ہی نہیں جا رہی ہے بھی جاتی ہے سر وہاں پہ انڈین ڈراما چلتے ہیں انڈین ڈراما شرامے بی بی جب وہ سارے خود ہر گھر میں اپنا ڈراما ہے پاکستان کے چولے میں جہاں انگیٹھی بل رہی ہے وہاں ایک ڈراما ہے وہاں ایک سٹوری ہے جہاں چمٹا توا ہے وہاں ایک سٹوری ہے لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہمیں انڈی آر کی سٹوری زیادہ کشش والی دکھائی دیتی سرم مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا آف ٹاپک ہو گئے لیکن یہ بھی بہت امپورٹن بات تھی کہ کراچی میں ابھی ایک تھیاری یہ چل رہی ہے کہ جب ایمکیو ایم جو ہے وہ حکومت سے باہر جاتی ہے حالات خراب ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں منواتے ہیں اور پھر وہ واپس آتے ہیں ایک تھیاری یہ دوسری تھیاری یہ ہے کہ ایمکیو ایم کو لائن پہ رکھنے کے لیے امن کمیٹی کے ذریعے دیگر این پی وغیرہ کے ذریعے ان کی پھر فیزیکلی پٹائی کی جاتی ہے ان کو بتایا دکھایا جاتا ہے کہ بھئی تم لوگ ہماری لائن پہ چلو ورنا 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 اور پھر یہ وائلنس کا سبب بنتا ہے اور پھر باقی دیگر سیٹلنگ آف سکورز لائنڈ مافیا ڈرگ ماہ وہ تو بتا خوری وہ تو ہے ہی وہ تو ایک کانسٹنٹ ہے کراچی میں ہم میں اس کا جواب دے دیکھیں حقیقت کیا ہے پہلے ان کی پچیس سیٹیں تھیں ان کی بڑی امپورٹنس تھی وہاں پہ ایک تاش پھینٹی گئی اسلام آباد میں یہ تاش کے پہلے پتے نواز شریف کو پھیکے گئے اٹھارہ منسٹری ہیں سمیت پرائیم منسٹر کے اس آگڑار پرائیم منسٹر انہوں نے نخرے شخرے کیے کہ یہ وہ فلانوں نے سوچا کہ پرائیم منسٹر ہو نہیں کہا وہ خود ہو نہیں سکتے تھے شباز شریف کو لانی سکتے تھے وہ پنجاب میں تھا انہوں نے کہا نہیں ہمیں دو تین دن انہوں نے وہ رشتہ جو ہے نامنظور کیا یہی کارڈ جو ہے چودریوں کی طرف پیش کی گئی انہوں نے چھاتی کے ساتھ لگا لی سو جب وہ چھاتی کے ساتھ کارڈ لگی تو یہی وزارتیں مائنس پرائیم منسٹر ڈیلر زرداری صاحب تھے جو بھی تھا ایک تھرڈ پارٹی تھے دیکھیں زرداری بہت سارا کام جو ہے وہ خود نہیں کرتا اس نے تھرڈ پارٹی چینل رکھے ہوئے اس کے پاس بیکڈور چینل کی بڑی امبار ہے وہ سمارٹ اناف ہے کہ اسے پتا ہے کس سے کیا بندے اس کے پاس اپنا ایک پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی تھے اور بہت نامور آدمی تھے اب منسٹر بھی ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ان کا سیاست اطلق ہی نہیں ہے انہوں نے یہ ڈیل کی ایمکیو ایم پہلی دفعہ پریشان ہوئی اور انہوں نے کیبنٹ میں اسی دن آنا چاہتی تھی جس دن کہ کیو لیگ نے انہوں نے کہا نہیں ابھی ایک دو دن کے بعد آب کا ان کو وہ چھوڑیں گے بھی نہیں ایمکیو ایم کو ڈیل دیں گے پھر واپس لیں گے پھر ڈیل دیں گے پھر واپس لیں گے جو ایک سینٹر بڑی سکرین پہ ان کی پولٹکس تھی ان کو بڑا دھشکہ لگا ختم نہیں ہو سکتی ایمکیو ایم کی سیاست نہیں ختم ہو سکتی نہیں ان کی بگ سکرین پولٹکس ختم کرتی جو ان کی ڈیزائر کی جو ان کا ایم تھا اور جو ان کی بات سنی جانے لگی تھی دوسرے شہروں میں مسائل زیادہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری آواز ہے یہ پسے ہوئے لوگوں کی آواز ہے پرنسپل آواز ہے اس کو دھشکہ پہنچا ہے پھر ان کی طرح سے بیان آیا ہے کہ یہ سندھ کے جو لوگ ہیں یہ تو ہندووں کے غلام تھے یہ بیان تو دیکھیں لوگ جذباتی element کافی آگیا ہوئے اور دونوں پارٹیوں نے اپنے بیان واپس دیئے نہ آصف زرداری صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا آپ کو گولی چلا دیں شخصہ تو واپس نہیں لے سکتے اور نہ الطاف حسین کو یہ دینا چاہیے تھا میرا خیال ہے اب ٹی وی چینل ہیں ان کی عادتیں پرانے وقت کی جب پرنٹ میڈیا تھا بڑا مطاعت رہنا چاہیے آدمی کو پھر کلپ دکھا دیتے ہیں اب MQM نے جو ہے جب تک ایک تھرڈ فورس نہ بنے جب تک ایک تھرڈ فورس اس ملک میں نہ آیا ہے جس میں ساری چھوٹی بڑی پارٹیاں ان دو پارٹیوں کے مقابلے میں نکل آئے ہیں اس وقت تک تو ان کو کوئی خطرہ آپ اس تھرڈ فورس کا حصہ ہوں گے ہاں میں ہوں گا میں چاہتا ہوں کہ میں اس فورس کا حصہ بنوں اس کا بننے کا کوئی لائکلی ہوت ہے ابھی تو دیکھیں شاہ محمود عمران خان MQM شیخ رشید جانگیر ترین سنی تحریک جماعت اسلامی سارے لوگ ایک بنے فوجی ہو سکتا ہے ایوری ٹھنگیس پاسیبل اینی ٹھنگیس پاسیبل اس کے لیے ایوری ٹھنگیس پاسیبل کوشش شروع ہوئی میں سوچ رہا ہے دیکھیں اگر سوچ ہوئی اگر پیپلز پارٹی اور نواز شریف تین سال تک جا سکتے ہیں ایک دوسرے کی زبان کاٹنے کے باوجود ایک دوسرے کو غداری کی باتیں کرتے ہیں اگر کافلی اور پیپلز پارٹی جا سکتی ہے تو جماعت اسلامی اور MQM دیکھیں اگر پیپلز پارٹی ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پیپلز پارٹی اور MQM کا ورکر ایک نہیں ہو سکتا میں آپ کے پروگرام پہ کہہ کے جا رہا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کا دوسرے کی سیاسی جماعت میں ہو سکتا ہے دیکھیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے MQM اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہو سکتا کیوں یہاں تو صرف نیچرل الالائنس ہے ایک رورل ہے ایک اربن ہے شیئر اگر کرنے 35-65 سنٹ یہ تو آپ کا حساب کتاب ہے نا ان کا بھی ہو جائے گا اچھا یہ دو تھیوریز جو ابھی بات ہوئی تھی حقیقت آپ بتا رہے تھے کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ویور یہ جاننا چاہ رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے دیکھیں میں یہ بھی سمجھنا شروع ہو رہا ہوں کہ شاید ان پولٹیکل پارٹیوں کی گرپ سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں جس طرح کشمیر کے مجاہدین ایک وقت تک ہمارے اداروں کے مطاعت اور مجاہد جو ہیں وہ ہماری ایڈوائز اور ڈکٹیشن پہ چلتے تھے ان کے پاس ہائی ڈاؤٹ نہیں تھے ان کے پاس گائی ڈر نہیں تھے ایک ایسا وقت آیا انہوں نے جنسیوں کو کہا دفع ہو جاؤ ہمارے پاس سب کچھ ہے سو ایک وقت کراچی میں ایسا آ گیا ہے جو کلر ہے جو گنر ہے جو ٹارگٹ کلر ہے یا گنر ہے اس کی وبستی ہوگی کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ اب اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے جہاں سے پیسہ ملے وہاں پہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی کشمیر میں مجاہد فورسز کام کر رہی تھی ایک وقت یہ تابع تھی ڈر کے رہتی تھی کہ جانا ہے نہیں جانا ہے بارٹر کراس کرنا ہے نہیں کرنا ہے ایک وقت آ گیا انہوں نے ٹھینگے پہ نہیں لکھا فورسز کو انہوں نے کہا جو آ رہا ہے اب وہ وقت آ گیا کراچی میں دیکھیں لوگوں کو پتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بڑے دادا کو یا بڑے بودہ سے ڈیل کرے وہ چھوٹے کھڑ پینچوں سے بھی اپنے معاملات اور یہ کوئی آپ لوگ کہتے ہیں باتا 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 دیکھو یہ سارے بڑے چور جو ہیں بیٹھے ہوئے یہ بڑی پارٹیوں کو پیسے دیتے ہیں یہ کروڑوں میں دیتے ہیں صرف پرچی دکاندار کے پاس جانا پڑی یہ تو عذاب آیا اور برا عذاب آیا نہیں ہونا چاہیے یہ سارے کراچی کے مل آنر جو ہیں اور کراچی کے بڑے بڑے جو جو ٹیکس چور ہیں جو بڑے بڑے جو اس ملکے حکمرانوں کو اگر پچھاڑ کرنے والے لوگ ہیں یہ کراچی کی پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں تو شیخ صاحب الیکشن کے نام پہ دیتے ہیں سیلیکشن کے نام پہ دیتے ہیں اتحاد کے نام پہ دیتے ہیں امن کے نام پہ دیتے ہیں اچھا دس سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ اگلے چھے مہینے میں آپ نے کراچی کی پہلی پرڈکشن کی تھی بدقسمتی سے صحیح نکلی اب کیا پرڈکشن ہے کراچی پرڈکشن یہ ہے کہ کراچی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا میرے خیال میں ہوگا کہ کراچی ٹھیک نہیں ہو رہا تو جمہوریت ٹھیک نہیں رہ گی اگر جمہوریت ٹھیک نہیں رہ گی حالات بہت خراب ہوں گے یہ نہیں میں کہہ رہا یہ اب مجھے میں آپ کی ڈکٹیشن آپ کی خواہش پر خبر تو نہیں دے رہا میں یہ میرے بھی ریزرو رائٹ ہیں میں اتنا بولا نہیں جتنا نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کراچی کی جمہوریت کا وہی رشتہ ہے کراچی کا جمہوریت کے ساتھ جو پانی کا مچھلی کے ساتھ ہے مچھلی کراچی ہے جو بھی ہے دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اس ملکی ایکانومی کی ڈیزاستر اگر کراچی ہوئی تو ادارے بھی زندہ نہیں رہ سکتے ان کو سوچنا ہے کہ معاملات کیسے ٹھیک کب کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں کس خوار ملے کے ساتھ کرنا ہے یا فرنٹ فوٹ پہ آ کے کھول کھلنا ہے یا چلمن کے پیچھے رہا کے کھلنا ہے یا پردے کے پیچھے رہا کے کھلنا ہے لیکن کھیلیں گے وہی آپ یہ پریڈکشن آپ کی ہے کہ کھیلیں گے وہی چاہے کسی کے تھرو کھیلیں آپ مجھے یہ بات بتائیں جب آگ لگتی ہے تو فائر برگیڈی آتا ہے بالٹیوں سے آگ بجنے ہو شیخ صاحب کوئی بات نہیں کر سکتے تھے شیخ صاحب کا یہی تجزیہ ہے کہ کراچی میں حالات اور خراب بھی ہو سکتے ہیں اور کم سے کم یہ صدھرنے کی طرف نہیں جا رہے اور ہو سکتا ہے کہ فوج کا اس میں اب ایک رول جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جبکہ حالات اور بگڑ جائیں خدا نہ کرے تو رول ہو سکتا ہے فوج کا بہرحال یہ شیخ رشید صاحب کی پیشنگوئی تھی کوئی ان کی خواہش نہیں تھی آپ اپنی پیشنگوئی کے حوالے سے ہمیں لکھ سکتے ہیں اور آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی جا سکتے ہیں یہ والا اگر شو آپ نے مس کر دیا ہو یا کوئی اور شو آپ ہمارا پہلا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اجینڈا 360 کے ساتھ ہفتے کے روز دس پجے ایک دفعہ پھر ملکہ